ستائیس ستری امان کو لے کر پردیش نیترد کے آوان پر سماجواتی پارٹی کے کرکرتاؤں نے شکروار کو بیتی ہاتا اس ست پارٹی کاریالے سے جلوس نکالا جس کو پولیس نے راستے میں ہی روکنے کا پریاس کیا جس پر کرکرتا اگر ہو گئے اور پولیس کے ساتھ ان کی حل کی جھڑپ بھی ہوئی اس ستی کو بگڑتے دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے سبی کرکرتاؤں کو حراست میں لے کر پولیس لائن بھیج دیا جہاں بعد میں ان کی رہائی کر دی گئی پولیس لائن پریسر میں سماجواتی پارٹی کے زلہ دیش نے ستائیس ستری امانگوں سے سمدد راج پال کے نام سے سمدد گیاپن سٹی مجیسٹیٹ عجید کمار سنگھ کو سوپا اس کے بعد کرکرتاؤں نے اپنا دھرنا سمات کر دیا اس سمدد میں گورکپنی سے بات کرتے ہو سماجواتی پارٹی کے زلہ دیش پر حلات یادو امانگ سٹی مجیسٹیٹ عجید کمار سنگھ نے بتایا موسیقی 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 موسیقا 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 ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے ستائیس مددے کو لے کر کے ستائیس ستری مانگوں کو لے کر کے سماجوادی پارٹی پورے پردیس میں دھرنا کر رہی ہے بے مطلب سماجوادیوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پورے جلے میں جگہ جگہ سا جنوہ میں نو سڑ میں چوری چورہ میں پادری بجار میں ہمارے کارکرطاؤں کو روکا گیا ہے پکڑا گیا ہے اور اور کاریالت سے نکلنے پر سانچ پوربک جلوس کو روکا گیا جو ہم لوگ بھرنا دینے جا رہے تھے یہاں گرفتار کر کے لائے گیا ہے تو یہ نکمی شرکار کے خلاف سماجوادیوں نے بگل پھونک دیا ہے اس کو خارپ پھیکنے تک یہ آندولن جاری رہے گا یہ سماجوادی جیل جانے سے یا ان کے پولیس کے اتپیڑن سے خبرانے والے نہیں ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارے دو نوجوانوں کو کافی چوٹ لگی ہے ایک اجے یادوں کو ان کا ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے اور دوسرا دوسرا ایک لڑکا ابھی اس کا نام ہم پتہ کر لیتے ہیں اس کو بھی پولیس نے کندوں سے مارا ہے اور اس کو ابھی یہاں نہیں لے آیا گیا ہے ہم نے لائیوں سے بتایا ہے کہ ہمارے بیچ میں اس لڑکے کو بھی لائے جائے جس کو انہوں نے اٹھایا ہے انہوں کے ستائی ستری مانگ تھے یہ لوگ اپنے کاریالے سے بھی چلے تھے اور ان کو جو ننگلیا جو تیراہا ہے وہیں پہ انہوں کو روک لیا گیا باقی جو ہے انہوں نے گرفتاری تھی انہوں کو پولیس لائن لائے گیا اور انہوں نے اپنا گیاپن دے دیا ہے ابھی درنا جو ہے سانتی بروک رہا کہیں کوئی اس طرح بیواد یا اپنی شدیق نہیں اتپن بھی اور ان کا درنا جو ہے گیاپن دینے وہ سماجت ہو گیا ہاں